نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین عورتوں کا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا کیسا ہے؟ قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ زخیرہ احادیث کے اندر کوئی ایک بھی صحیح حدیث میرے علم میں نہیں ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جمعہ پڑھنے کو لازمی قرار دیا ہو یا فرمایا ہو کہ عورتیں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد جایا کہیں پورے زخیرہ احادیث کے اندر کوئی ایک بھی صحیح حدیث مجھے نہیں ملی نہ ہی ضعیف حدیث ملی ہے اور اسی طرح حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں صحابہ اکرام کی خواتین عورتیں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد جاتی ہوں یہ بھی مجھے پورے زخیرہ احادیث کے اندر ایک بھی واقعہ ایک بھی حدیث ایک بھی اثر ایسا نہیں ملا تو معلوم ہوا کہ عورتوں کا مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا قرآن حدیث سنت اور صحابہ اکرام کی زندگی سے ثابت نہیں ہے ہاں اس کے خلاف تو ثابت ہے یعنی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں پر سرے سے نماز جمعہ ہے ہی نہیں مثلاً امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے پہری جلد میں یعنی جن پر نماز جمعہ نہیں ہے ان کے لیے جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے یا نہیں تو اس کے اندر انہوں نے جن پر نماز جمعہ نہیں ہے اس کو یوں کہا یعنی عورتیں چھوٹے بچے اور ان کے علاوہ جیسے مریض ہے مسافر ہے تو ان پر جمعہ کی نماز نہیں ہے یہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے اور اس باب کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے انما الغسل علی من یجب علیہ الجمعہ کہ جس پر نماز جمعہ واجب ہے اس کے لیے جمعہ کے دن نہانا غسل کرنا ضروری ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ باب لائے باب کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا اور اس کے بعد حدیث مبارکہ ذکر فرمائی امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں جانے کی اجازت دے دیا کرو اسی طرح آگے بھی ایک حدیث ہے کہ جب تمہاری عورتیں رات کے وقت مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دیا کرو اب یہ دو حدیث ہیں ان دونوں حدیث کے اندر اور دیگر حدیث کے اندر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تمہاری خواتین رات کی نمازوں کے لئے اجازت مانگیں رات کی نمازوں سے کیا مراد ہے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جب تمہاری عورتیں رات کی نماز کے لئے مسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دیا کرو اس سے معلوم ہوا کہ آز خود نہ بھیجا کرو اگر اجازت مانگتی ہیں تو دے دیا کرو اور وہ بھی صرف رات کی نمازوں کے لئے دن کی نمازوں کے لئے نہیں ظاہرہ صدی سے پاک کے اندر اور دوسری حدیث کے اندر جہاں رات کا ذکر ہے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو رات کی نمازوں کے لئے مسجد جانے کی اجازت دے دیا کرو تو بھائی دن کی نمازوں کے لئے اجازت مت دیا کرو یہی نکلے گا تو رات کی نمازیں فجر اور عشاء اس کے لئے اجازت دے دیا کرو اور دن کی نمازیں زہر اسر مغرب اور جمعہ کی نماز یہ دن کی نمازیں ہیں تو ان کے لئے ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لئے عورتوں کو اجازت مت دیا کرو اگر وہ اجازت مانگیں بھی تب بھی دن کی نمازوں کے لئے انہیں مسجد جانے کی اجازت نہ دو تو بھئی ہمارے یہاں تو دن میں ہوتا ہے جمعہ اگر اہلِ حدیث حضرات کے یہاں رات کو جمعہ ہوتا ہو تو انہیں اجازت ہے وہ اس حدیث کی روح سے عورتوں کو جمعہ کے لئے لے جا سکتے ہیں اگر جمعہ رات کو ہوتا ہے اور حضرات صحابہ کرام کے اندر بھی بعض خواتین ایسی تھی جو فجر اور عشاء کی نماز کے لئے مسجد جاتی تھی دن کی نماز زہر اصر مغرب اور جمعہ کی نماز کے لئے صحابہ کرام کی عورتوں کا مسجد جانا احدیث مبارکہ سے معلوم نہیں ہوتا ہاں فجر اور عشاء میں بعض خواتین ساری نہیں بعض خواتین جاتی تھی جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لئے مسجد جاتی تھی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو علم بھی ہے کہ حضرت عمر کو یہ ناغوار گزرتا ہے انہیں اس پر غیرت آتی ہے اب تب بھی جاتی ہے مسجد کیوں جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا ابن عمر سے حضرت عاطقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہنے لگیں اگر عمر کو ناغوار گزرتا ہے تو روک دیں تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ انہیں اللہ کے محبوب کا قول روکنے نہیں دیتا کون سی نماز تھی فجر کے اور عشاء کی یہ ذہن میں رہے کہیں جمعہ بیچ میں نہ آ جائے جمعہ زہر اصر مغرب کا ذکر نہیں ہو رہا فجر اور عشاء کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں بھی حضرت عمر کو ناغوار گزرتا تھا چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں روکا پھر حضرت عاطقہ کا نکاح بعد میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تب بھی جاتی رہیں تو ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رات کو عشاء کی نماز کیلئے جب یہ مسجد جا رہی تھی تو راستے میں ان کو چھیڑا خامن تھے چھیڑ سکتے تھے تو بعد میں انہوں نے مسجد جانا چھوڑ دیا حضرت زبیر نے پوچھا مسجد کیوں نہیں جاتی کہنے لگیں اب زمانہ نہیں رہا تو محترم ناظرین آپ کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نمازوں کے لئے مسجد جانے کی عورتوں کو اجازت دینے کی بات کی وہ رات کی نمازیں ہیں فجر کی اور عشاء کی دن کی نمازوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت عطا نہیں فرمائی اسی طرح جہاں لیل کا لفظ نہیں ہے بعض حدیث ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر لیل کی شرط نہیں ہے لیکن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے ایک جملہ ارشاد فرما دیا جیسے ابو دعوت کے اندر حدیث ہے عن ابن عمرہ کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو لیکن ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عورتوں کو ان کے گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے بہتر ہے تو بھائی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لئے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے ہم انہیں لے جائیں مسجد میں زبردستی تو یہ اطاعت رسول نہیں ہے یہ اتباع نفس و ہوا ہے مزید آگے ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ابو دعوت کے اندر یہ حدیث موجود ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز اس کے کمرے کے اندر پڑھنا یعنی سہن کی بنسبت گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا یہ سہن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور پھر بڑا کمرہ ہے اس کمرے کے اندر ایک چھوٹا کمرہ ہوتا ہے بعض گھروں کے اندر بڑے کمرے ہوتے ہیں بڑے کمروں کے اندر چھوٹا کمرہ جیسے میک اپ روم ہوتا ہے یا کچن ہوتا ہے یا کوئی اور چھوٹا کمرہ ہے تو بڑے کمرے میں نماز پڑھنے کی بنسبت اس چھوٹے کمرے کے اندر نماز پڑھنا عورت کے لئے زیادہ افضل ہے تو میرے محترم بھائیو دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو افضل فرما رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور جو چیز قرآن و حدیث سے سنت سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے دیکھئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے مسجد میں جانے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ام المومنین حضرت عائشہ جو آپ کی گھر والی ہیں زوجہ محترمہ ہیں ان کا زمانہ تقریباً یہ کیا وسال کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا عن عائشہ تا قالت لو ادرك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدا سن نساء لا مانعہن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل ام المومنین فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی عورتوں کے حالات کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے جیسے بنی اسرائیل کے عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روک دیا گیا تو محترم دیکھئے حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشہ مبارکہ کو بیان فرما رہی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول بھی عورتوں کے حالات کو دیکھتے یعنی حضرت عائشہ اپنے زمانے کی عورتوں کے متعلق فرما رہی ہیں حالانکہ ان کا زمانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے ایک ہی زمانہ ہے اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آج کی خواتین کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں جانا روک دیتے بند کر دیتے تو محترم حاضرین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھتی تھی یقیناً زیادہ سمجھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سمجھتی تھی ہم جتنا بھی زور لگا لیں ان کی فہم تک ہماری رسائی ناممکنات میں سے ہے تو حضراتِ گرامی ان چند احادیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث عورتوں کے جمعہ پڑھنے کے متعلق نہیں ہے نہ صحیح حدیث نہ ضعیف حدیث اسی طرح حضرات صحابہِ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اندر بھی کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ عورتیں جمعہ پڑھنے کے لئے مسجد جاتی ہوں جن احادیث کے اندر عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دینے کی بات کی گئی ہے وہ نمازیں فجر اور عشاء کی ہیں ان پر تو ہمارے اہلِ حدیث بھائی عمل کرتے نہیں یعنی جن احادیث میں عورتوں کے مسجد میں جانے کی اجازت کی بات ہے ان پر عمل نہیں کرتے اور جو عمل کرتے ہیں اس کے متعلق ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اب رہ گئی یہ بات کہ بھائی اگر عورتیں جمعہ پڑھ لیں تو اس میں حرج کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہلِ حدیث حضرات کا ایک اصول ہے وہ جس عمل کو خلاف سنت اور بدعت ثابت کرنا چاہیں تو صرف ایک جملہ بولتے ہیں کونسا جملہ کہ فلان عمل حدیث سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے ہاں کہ یہ عمل بدعت ہے خلاف سنت ہے مثلا بیس رکت تراوی پڑھنا اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بیس رکت تراوی پڑھنے میں حرج کیا ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بیس رکت تراوی پڑھنا حدیث سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو اسی طرح میرے بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کا جمعہ پڑھنے میں حرج کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ عورتوں کا مسجد جا کر جمعہ پڑھنا حدیث سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت صحابہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور فرقہ پرستی سے ہوا پرستی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَا